ناظرینِ گرامی اسلام علیکم اگر اس بستی میں وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہے بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے ساتھ سپائیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا اور بستی کے بار درخت کے نیچے بیٹے ایک بڑے درویش سے اس شخص کے بارے میں درافت کیا تو بڑے شخص نے بادشاہ سے کہا وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا ہے اور اس کے ظلموں کتاب نلاتے ہوئے وہ بڑی ماں بھی مر گئی اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اسے لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے عمالوں کی سزا دے گا مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے آیا اور اسے سا اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لادکاری نام کے طور پر دیئے جنہیں پاک ظالم کی تو لٹری لگ گئی وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی واپس آگیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی ادھر بادشاہ اور اس کے دانہ وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ خواب کی حقیقت چاہتے تھے مگر کئی سال گزر گئے اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ عیش و عشرت شباب و عشراو میں ڈوبا اپنی خرمستیوں میں مسروف زندگی گزار رہا تھا اور پھر ایک دن نشے میں ہی گھر کی چھت سے نیچے گر کر مر گیا بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو وہ واپس اسی شخص کی بستی میں گیا اور پھر بستی کے باہر دراکت کے نیچے وہی بڑا شخص ملا جس نے اسے شخص کا پتہ دیا تھا بڑے نے جو اہل علم تھا بادشاہ کو دیکھا اور بولا جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگئی تھی میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے مگر مالک کو کچھ اور منظور تھا بادشاہ نے بڑے سے پوچھا مالک کو کیا منظور تھا محترم بڑا بولا اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ انعیت کیے تو مجھے پتہ چال گیا کہ رب کہنات چاہتا ہے کہ یہ شخص توبہ کے قریب نہ جائے ناظرینِ گرامی ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہم اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے یا ان کی عزت نہیں کریں گے تو ہم بھی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو